اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں اوپن پورز کے بارے میں بسیگلی اوپن پورز ہماری سکن پر تب ہوتے ہیں جب سیبم کی ایکسیسیو پروڈکشن ہوتی ہے یا پھر سکن کو ایکسفلیٹ کرنے کے لیے کوئی سکرب یوز کیا جاتا ہے فیس پر پورز اوپن ہونے کی وجہ سے ڈرٹ اور جرمز سکن میں ایبزورب ہوتے رہتے ہیں اور ایکنی کو سریعام دعوت مل جاتی ہے ایکنی کی ساتھ ساتھ سکن اور بہت سے مسائل کا شکار جاتی ہے تو ان اوپن پورز کو شرنک کرنا بہت ضروری ہے تو اس ریمڈی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے اوپن پورز کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایکنی اور پیمپلز کو ختم کرنے کے لیے ایک اور سلیشن بھی ہے آپ کے لیے لے کے آئی ہوں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ریمڈیز دیار کرتے ہیں اوپن پورز کو ایک ہی نیچرل انگریڈینٹ سے ختم کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے ایلم یعنی کے پھٹکڑی یہ سکن کی ٹائٹننگ کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ سیلز کو شرنک کر کے ایکسیسف آئل کو ریڈیوز کرتی ہے جس سکن ایکنی اور ایکنی کے نشانات سے دور ہو جاتی ہے اس ریمڈی میں ہم دو چیزیں بنائیں گے سب سے پہلے پورز کو شرنک کرنے کے لیے ہم پھٹکڑی کا پیسٹ بنائیں گے اور پھر اگر آپ کے پورز اوپر ہونے کے وجہ سے ایکنی بن گئی ہے یا ایکنی سکارز ہو گئے ہیں تو انہیں ختم کرنے کے لیے ہم ایک الیادہ پیسٹ بنائیں گے تو ہم نے فرسٹ ریمڈی کے لیے پھٹکڑی کو پیسٹ کر پاورڈر بنا لیا ہے ایک چمچ ہم نے اس پاورڈر کے لیے ہے اور اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے صرف روز وارٹر یہ دونوں چیزیں مکس کر کے آپ نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور اس پیسٹ کو آپ نے دس منٹ کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے فیسٹ پر اپلائے کرنا ہے دس منٹ کے بعد آپ نے فیسٹ واش کر لینا ہے یہ پیسٹ آپ نے ہفتے میں دو بار لازمی اپلائے کرنا ہے آپ کے فیسٹ سے اپن پورز خائب ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں ایکنی اور ایکنی کے بعد بننے والے نشانات کے لیے اس کے لیے بھی ہم نے پھٹکڑی کا پاورڈر یوز کرنا ہے ہم نے پھٹکڑی کے پاورڈر کی ایک چمچ لی ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے حلدی حلدی کے بعد ہم نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اگین روز وارڈر سے یہ پیسٹ بھی ریڈی ہے آپ نے اسے کلین فیسٹ پر اپلائے کرنا ہے اور صرف 20 منٹ تک لگے رہنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے فیسٹ واش کر لینا ہے یہ پیسٹ آپ نے ہفتے میں تین بار ضرور یوز کرنا ہے جس سے آپ کی ایکنی اور ایکنی کے نشانات یا پیمپلز ختم ہو جائیں گے اور اگر لگتار آپ اسے استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کی یہ پرابلم دوبارہ نہیں ہوگی پھٹکڑی ایکنی کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ سلوشن ہے آپ اسے ضرور یوز کریں اس ریمیڈی کو استعمال کریں اپن پورز بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے اور ایکنی اور پیمپلز وغیرہ سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا تو امید ہے میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ